السلام علیکم دوستو پیر بھائیو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آذر ہوئے ہیں امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے چینل بابا دیوان کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سنا کریں تاکہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ بینیفیٹ ملے آج ہم آپ کے لئے آپ کی جو روزانہ کی عادتیں تھیں ان میں سے ایک عادت آپ کو بیان کر رہے ہیں آپ ہر روز بچوں میں پیسے بانٹتے تھے آپ والی ملک ولیت حضور دیوان سید غلام دستگیر گلانی سرکار آپ ہر روز بچوں میں پیسے بانٹتے تھے یہی آپ کا روز کا معمول تھا دیرے میں چھوٹے بچوں کی لینے لگی ہوتی تھیں اور آپ اپنے آتھوں سے بچوں کو پیسے بانٹتے تھے جب آپ ضعیف العمری کو پہنچے تو پھر آپ کے خادم پیسے بچوں میں تقسیم کرتے تھے اور آپ نگرانی کرتے تھے ایک دن ایک خادم نے ایک بچے کو چھڑی مار دی اور وہ بچہ رونے لگ گیا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور خادم سے کہا اس سے معافی مانگو اس نے بچے سے معافی مانگی اس کے بعد آپ نے بھی بچے سے معافی مانگی اور اسے باقی بچوں سے ڈبل پیسے دیئے اور اسے بہت پیار کرتے رہے یہ سارا ماجرہ حضرت سید محمود الحسن گلانی سرکار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا پہلے پہل لوگ کہا کرتے تھے کہ ممتاز دلتانہ صاحب کا وزیرالہ میرا مرید ہے وہ مجھے پیسے دے جاتا ہے پھر لوگ کہنے لگے کہ دیوان غلام دستگیر گلانی سونا بناتا ہے اور اب لوگ کہتے ہیں کہ کراچی والے اس کے مرید ہیں جن کی فیکٹرییاں ہیں وہ پیسے دے جاتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں بیلیو بچوں کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ یہ ہمارا سونا ہے اور یہی ہمارے پیسے بنانے والی فیکٹرییاں ہیں جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے اسی لئے کسی نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از ساد سالہ اطاعت بیریاء امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میرے چینل بابا دیوان کو سبسکرائب کر دیں شکریہ